کہ میں آپ کو ایک بہت بنیادی اور ایک تھوڑے الگ قسم کی بات کہنا چاہتا ہوں میرا کہنا ہے کہ بہت سارے اچھی سلوگنز اچھی ساری باتیں ہیں سنتے رہتے ہیں ہم اور وہ تھوڑا کچھ منٹوں کے لئے انسپائر بھی کرتی ہے لیکن اس کے بعد ایک بنیادی سوال آتا ہے کہ آخر میں کیوں کچھ باتیں سن کر اچھا لگتا ہے بٹ وائی یہ اگر بنیادی وجہ ہمارے دلوں میں اگر واضح ہو اور کلیر نہ ہو تو a person will not have the motivation اس کے پاس وہ ایک جذبہ نہیں آئے گا کہ کیوں وہ مشکلوں کے باوجود تکلیف کے باوجود کوئی نہیں دیکھ رہا ہے unappreciated جانے والا ہے اس کے باوجود بھی ایسے سارے tools RTI جیسے tools جو آج دنیا میں مل رہے ہیں ایسے اور بھی جو بھی tools available ہیں وہ tools کو استعمال کر کے انسانوں کو بھلا پہنچائے آخر میں کیوں تو یہ وجہ بہت clear دل میں ہونا ضروری ہے کہ بھئی ایک بات clear ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اوپر والا دیکھ رہا ہے اور اچھی چیز کو اچھا بدلہ ملے گا ہی ملے گا بری چیز کو برائی کی سزا ملے گی ہی ملے گی اور یہ ایک احساس جب ہوگا ایک سوسائٹی میں وہ احساس جتنا پیدا ہوگا اتنی وہ سوسائٹی اچھائی کی طرف بڑھے گی تو جب تک ہماری یہ belief کے اندر جو corruption آگیا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں کوئی دیکھ رہا نہیں ہے کوئی کچھ ہونے والا نہیں ہے کوئی چیز ری کمپنس ملنے والا نہیں ہے اگر اس کا یہ بلیف ہے اگر اس کا اماننا ہے تو پھر وہ اسے بہاو کے ساتھ بہے گا then is the survival of the fittest اچھا میں یہاں جنگل کا کانون ہے جیسے یہاں آپ کی بات سے یہ سمجھ لوں کہ کسی بھی اچھائی کو باہر آنے کے لیے دیکھے جانے کا خوف ضروری ہے آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے ہیں جی being on surveillance اور being watched ضروری ہے کہ کوئی بھی انسان اچھا تب تک نہیں ہو سکتا کہ اسے یا تو RTI ایکٹیویسٹ یا اس کا خدا یا اس کا بھگوان دیکھ رہا ہے جب تک اسے یہ احساس نہ ہو اچھا نہیں ہو سکتا یہاں سوال یہ ہے دونوں میں فرق کرنا ہوگا انسانوں کا دیکھنا ایک بات ہے جو سبجیکٹیو ہے کہ جیسے ایک پوائنٹ آیا تھا کہ کوئی میڈیا آلا وہاں تو نہیں ہے کہیں کوئی سٹنگ آپریشن کوئی پپا راضی تو نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ جو کریٹر دیکھ رہا ہے تو وہ مصفل ہے وہ جسٹ ہے وہ نائنصافی کسی کے ساتھ نہیں کرے گا جیسے پوری یونیورس میں ایک سسٹم ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو انصاف کا بھی تو سسٹم ہے اور اس کے سسٹم میں کوئی کرپشن نہیں ہے جی کوئی کرپشن نہیں ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ جب کریٹ ہوگی تو تب ایک انٹرنل موٹیویشن ملتی ہے جسے کہ ایک انسان مشکلوں کے باوجود بھی یہ چیز جا کر حاصل کر سکتا ہے اور کسی کے بھلے کی وجہ بن سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب الناس یلاللہی انفاہم لنناس اللہ کو جو بندے سب سے زیادہ پسند ہیں وہ بندے ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو بینیفٹ پہنچاتے ہیں سب سے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں